نام دھون صلی اللہ رسول کریم مام آباد حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری زندگی اور موت کے ساتھیوں خاکساروں بزرگوں نوجوانوں میری طرف سے آپ سب کو اسکری سلام آج مورخہ بائیس ستمبر بروز جمعہ بادز نماز جمعہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع جس سے میں ہر ہفتے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے جس میں آپ کے ساتھ فیس بک پر میں ہر ہفتے لائیو ہوتا ہوں اور اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں کہ فکر مشرقی اور خاکسار تحریک اور جو دیگر ملکی مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان میں ان چیزوں کو اپنے اس آہاتے میں لاتے ہیں فکر مشرقی کے تناظر میں کہ جن کا حل ہونا اس وقت ضروری ہے اور جس کے حل ہونے سے ہی ملک کے مسائل کم ہو سکتے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ملکی جو مسائل ہیں ان کا حل اس وقت کسی کے پاس موجود نہیں ہے کوئی حل دینے کے قابل ہی نہیں ہے مسائل کو بیان کرنا میں سب اپنے آپ میں نمبر ون ہیں چاہے وہ کوئی اینکر ہو یا ایک عام پاکستانی ہو اس سے اگر ہم کہیں گے کہ پانچ منٹ میں ہمیں ملکی مسائل بتا دیں تو وہ پانچ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک مسلسل متواتر ملکی مسائل بتاتا رہے گا لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اب مسائل بتا چکے اس کا کوئی حل ہے کوئی حل ہمیں بتا دیں تو وہ حل بتانے سے کاثر ہے چاہے وہ ایک عام پاکستانی ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو یا سیاسی جماعت کا کوئی بڑا لیڈر ہو ہم روز تفسرے سنتے ہیں بڑے بڑے چینلز پر بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں سارے پاکستان سے لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں وہاں وہ بہترین ازہان کو مبصروں کو کرٹکس کو بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ان مسائل کے اوپر گفت شنید کریں وہ گفت شنید مسائل پر کرتے ہیں لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے حل پاکستان کے مسائل کا یا پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کا یا پاکستان کے پورے نظام حکومت کا جو کرپشن سے پر ہو چکا ہے پورا نظام اور اس میں کرپشن اس طرح سے سرائیت کر چکی ہے کہ ہمیں کرپشن کرپشن ہی نظر نہیں آتی کہ وہ کرپشن ہے کیونکہ ہماری اصلاح اس نکتہ نگاہ سے کبھی ہوئی ہی نہیں کہ ہم اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے کسی طریقہ کار کو اپنائیں اس طریقہ کار کو جو الہی قانون کی پیروی کرتا ہم نے اپنے اپنے اپنی الگ الگ سوچیں بنا لی ہیں ہم نے الگ الگ اپنے قبلے بنا لیے ہیں چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو فرقہ واریت میں ہم سے آگے کوئی نہیں ہے ہم اتنا فرقہ بند ہو چکے ہیں اتنا ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اتنا بکھر چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس تمام فرقہ واریت کو کسی ایک چھتری تلے لانے کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں ہر کوئی اپنے اپنے فرقوں کو مضبوط کر رہا ہے اسلام کو نہیں کر رہا ہے یہاں میں بالکل ایک بات آپ کو واضح بتا دوں جس طرح سیاسی تناظر میں بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس وقت پاکستان کو مضبوط نہیں کر رہا اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط کر رہا ہے اپنے ووٹر پیدا کر رہا ہے اسی طرح مذہبی نکتہ نظر سے تمام جتنے بھی ہیں وہ فرقے ہیں اور وہ فرقے اپنے لوگوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں دین اسلام کی بگڑی نہیں سور رہی دین اسی طرح مغلوب ہے جس دین کو غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے حکم ربی کے مطابق اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک تحرک شروع کیا تھا ایک جد و جہت شروع کی تھی اس جد و جہت کا کہیں نام و نشا موجود نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس دین کو غالب انہوں نے کیا اور اس دین الحق کو غالب کرنے کے بعد اس دین اس غلبے کو قائم رکھنے کا جو پروگرام دیا اس پر کہیں کوئی سوچ ہمیں ان فرقوں کے اندر پنپتی ہوئی بڑھتی ہوئی فلارش ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اور سیاسی طور پر تو انگریز نے وہ کام کر دیا تقسیم ہند کے بعد یا تقسیم ہند سے پہلے کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پولیسی وہ دے گیا اس میں اس نے سیاسی طور پر یہاں رہنے والے لوگوں کو جس طرح سے تقسیم کیا سیاسی بنیادوں پر مذہبی بنیادوں پر لسانی بنیادوں پر قومی بنیادوں پر وہ اس کا آج مو بولتا ثبوت ہمارے اپنے اندر کے اتحاد کا اب اس صورتحال میں جس کو میں ہر ہفتے دہراتا ہوں وہ اس لیے دہراتا ہوں کہ ذہنوں سے کہیں نکل نہ جائے اور ہمیں بیماری ہے اس چیز میں کہ ہماری یاداش بہت کمزور ہے ہم اچھی باتوں کو جلدی بھول جاتے ہیں اسی لیے وہ یاد دلانے کے لیے تمہید کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ پہلے پانچ منٹ وہ تمہید باد ہو پھر جو بات ہے وہ اپنی کروں تو اس ساری تمہید کو باندھنے کا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کو کس طرح سے قائم کیا جائے جس اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت اظہار ہے جو معاشی غیر استحکام مستحکم ہو چکی ہے حکومت پاکستان کہ دنیا میں پاکستان کا وہ میار وہ عزت اب وہ نہیں رہی دوسری اقوام اب پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھتی ہم اپنا تشخص کھو چکے ہیں اپنا میار کھو چکے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے اس تفرقے کی وجہ سے اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے ہاؤ کہ ہم کس طرح سے اس اتحاد کو بنائیں اس کی چھوٹی سی مثالیں چند دونگا پہلے تو میں ذکر کرتا رہا ہوں برملا کرتا رہا ہوں کہ اس تمام پرابلمز کا حل صرف خاکستار تحریک کے پاس ہے کہ قوم کو مذہبی طور پر کس طرح ایک کیا جائے ان کی لسانیت اور ان کی فرقہ واریت کو کس طرح ختم کیا جائے اس کی لسانیت کو کس طرح ختم کیا جائے اور اس کی سیاسی تفرقے بازی کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور وہ بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ وہ اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کے طاعت اب اس سسٹم آف گورننس کو قائم کرنے کے لیے بنیادی طور پر شروعات کہاں سے ہو وہ بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اصلاح نفس سے ہوگی ساناز آپ یہ ساری چیزیں گوشت گزار کرتا آیا ہوں اور فیس بک کے اسی پیج پر میری تمام ہرفتے کے اس بیانات میں وہ یہ تمام چیزیں واضح ہیں اب آگے چلتے ہیں کہ اس اتحاد کو اس اصلاح نفس کو شروع کیسے کیا جائے اس کمیونٹی بیس کو اس محلے کی ستہ پر جہاں ہر مکتبہ فکر کا بندہ رہتا ہے جہاں نوجوان رہتا ہے جہاں پڑھا لکھا رہتا ہے جہاں ہنرمند افراد رہتے ہیں جہاں باہوش لوگ رہتے ہیں باعمل لوگ رہتے ہیں باکردار لوگ بھی رہتے ہیں ان کو کس طرح سے ایک کیا جائے ان کے اندر کے اس خلف شار کو اس تفرق بازی کو اس تضادات کو اس تمام ستر سالہ ستر سالہ تاریخ میں جو ہمیں تضادات اور ایک دوسرے سے مخالفتوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں ان کو کس طرح سے زمین بوس کیا جائے اس کے لئے سب سے پہلے ضروری عمر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر روحانیت کو پیدا کریں اور خاکسار تحریک کہ چوبیس اصولوں میں سے ایک اصول روحانیت کو قائم کرنے کا لکھا ہوا یہاں میرے سالار موجود بیٹھے ہوئے ہیں روحانیت وہ ایک ایسا انصر ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے خدا کے ساتھ آپ کی لو آپ کی خدا کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ایک تعلق کو مضبوط کرتا ہے روحانیت ایک ایسی چیزے ہے جو آپ کو دنیاوی گناہوں سے دور رکھتی ہے یہ انسان کا جو وجود ہے یہ جو گوشت پوشت کا وجود ہے گناہوں سے پر یہ ہے چوری یہ کرتا ہے زنا یہ کرتا ہے شراب یہ پیتا ہے ہر قسم کی برائی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ اس کی دیمانڈ ہے اس جسم کی دیمانڈ ہے اس روح کی دیمانڈ نہیں ہے جس کو جو ہمارے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری سانس چل رہی ہے اور ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کامر ہے یہ اللہ کی دین ہے یہ نسل انسانی پر اللہ کا احسان ہے ورنہ قرآن کھول کر جا کر پڑھ لیں وہاں دیکھ لیں کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ میں اس کے اندر اپنی روح پھوک رہا ہوں پھر کہا کہ بعد میں اس کا سجدہ کا حکم ہے پہلے روح کے پھوکے جانے کا ہے اب اتنی بڑی اتنی پاکیزہ چیز آپ کو امانتا سوپی جا رہی ہے اب اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے اس کی حفاظت کے زامن آپ اسی کے بارے میں تو پرستش ہوگی کہ اس کو کتنا پاک رکھا یہ تمہاری آزمائش تھی اس دنیا میں کہ تم ان آزمائشوں سے گزرو اور میرے دی ہوئی اس چیز کو تم پاکیزہ رکھو جو میں نے تمہیں عطا کی جس کی وجہ سے تم ایک ستر سالہ اسی سالہ زندگی یہاں ایک بھرپور طریقے سے گزارتے ہو اس روح کی پاکیزگی کے لیے تمہارے پاس کیا سامان ہے کونسی کوشش ہے کونسی جدوجہد ہے اس پاک دامنی کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر آپ کے پاس کیا پروگرام ہے نہیں پتا پتا تو ہونا چاہیے جس نبی کے آپ امتی ہو اس نے تو چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ اسی کو پاک رکھنا ہے اور اسی کی پاکائی کی وہ صورت تھی یہ میں دعوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نبی اللہ وہ ایسے نبی تھے سردار الانبیاء تھے جنہوں نے اس پاکیزگی کو اتنا محفوظ رکھا یا بالکل دعوت کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور بالکل اتھینٹیکیشن کے ساتھ فکر مشرقی کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ نبی آمین تیرے ساتھ ملاقات کرتا ہوں یہ وہ چیز کا لیول اتنا پاکیزہ تھا خاک سارو اور میرے اہل وطن سن لو تم یہ پاکیزگی کا وہ لیول اہلے بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا لیکن ملاقات نہیں کی جنہیں رائے اہدائیت دی جنہیں اپنی کتاب دی کتابیں دی لیکن کبھی ان سے بات چیز ڈائریکٹ نہیں کی ملاقات نہیں کی یہ وہ انبیاء تھا یہ وہ رسول تھا یہ وہ پیغمبر تھا آج ان کا مہینہ منایا جا رہا ہے آج ربی الاول کے تناظر میں بھی بات اس سلسلے کو میں نے ربی الاول کے تناظر میں اس گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں ابھی بارہ ربی الاول آئے گی اس پر بھی یہ گفتگو ہوگی اور پھر برملا باتیں ہوگی لیکن اس تناظر میں کہ نبی کا مقام کیا تھا نبی کا کردار کیا تھا نبی کیا چاہتا تھا کہ اس کی امت کس طرح سے باعمل بنے باکردار بنے اور اس کے اندر روح کی وہی پاکیزگی ہو تاکہ وہ دین کے غلبے کو غلبہ کر کے اس دنیا پر قائم کرے اس غلبے کو اور اس غلبے کو کی حفاظت کرے میرے سالار میرے خاکسار اہل لڑکانہ واسیو میں تم سے بھی اور فیس بک پر اپنے اہل اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت دنیا کی شخصیت جنہوں نے جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی انہوں نے کیا ثابت کیا اللہ کے آگے ان کو دنیاوی طور پر تو صادق اور امین کہتے ہیں وہ صادق اور امین تھے رہتی دنیا تک رہیں گے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا تھا اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر تھا ان کی روحانی پاکیزگی تھی ان کے وجود کے جسمانی اور روحانی وجود کی پاکیزگی کا عالی نمونہ تھا جس کی وجہ سے وہ ملاقات برحق ہوئی جس کی گواہی قرآن نے دی جس کی گواہی ساری ہوئے نبی نے جو پروگرام دیا تھا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحرق اپنی لوگوں کو دیا وہ اس دین کے غلبے کے لئے تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جن کے اندر وہی روحانیت ہو وہی سچائی ہو وہی پاک دامنی ہو پھر کر کے دکھایا میرے رسول جن کو اشرا مبشرا کے طور پر اللہ نے اپنے ساتھ آخرت کی بشارت دے دی وہ پیغمبر نہیں تھے وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن انہوں نے اس نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رائعہ ہدایت کو اپنا لیا اس رائعہ ہدایت کو آنکھیں بند کر کے پکڑ لیا ان قرآنی اصولوں کو پکڑ لیا جن کے پکڑنے کے بعد اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا نبی اللہ بھی ان کے ساتھ راضی ہو گیا اور وہ جنت کے مقی ہو گئے اپنی زندگیوں میں مقی ہو گئے تو پھر یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے اگر وہی نیکی پھر سے دھورائی جائے وہی عمل اور کردار پھر سے اجاگر کیا جائے امت کے اندر وہی کردار سازی کی جائے امت کو اسی پیغام حق کا صحیح راستہ بتایا جائے اسی دین الحق کی طرف ان کو لے جائے جائے جہاں تفرق کے بازی سے نکل کر ہم ایک اللہ کے ایک رسول کے ایک نبی کے ایک قرآن کے پیرکار بن جائیں تو وہ پھر ہوا بند سکتی ہے یقینی طور پر بند سکتی ہے اور اسی لئے خاکسار تحریک کا اجرائے خاکسار تحریک سیاسی جماعت نہیں ہے اسی اسی دلیل کی نظر سے میں کہتا ہوں آپ کو اس کو میں کوزہ بند کرنا نہیں چاہتا نہ یہ کوزہ بند تھی جب اس کا وجود 25 اگست 1931 کو رکھا گیا تھا اس کو کسی کوزے میں کسی پیالے میں کسی گلاس میں بند نہیں کیا گیا تھا اس کا اشر اشیر اس کی بنیاد تھی دین الحق کا غلبہ اس دین کو غالب کرنے کا پروگرام وہ طاقتور جماعت کا قیام جو دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دے سچائی پر قائم ہو جھوٹ سے جس سال قبل جو ہے کرنے اول کا مسلمان بنانے کا ایک فرمولا ہے اس میں کسی فرقے کی کہیں کوئی جگہ نہیں اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی رنگ نہیں اس میں تفرق بازی کی کوئی بات نہیں اس میں جو مومن کے لیے ضروری ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو آپس میں بھائی بھائی ہیں کیا آج ہم بھائی بھائی ہیں کیا ہمارے اندر ہمارے اندر وہ جو بت تھے نا جو نبی اللہ نے فتح مکہ کے وقت توڑے تھے تین سو ساٹھ بت آج وہ ہمارے دلوں میں بن چکے ہیں آل 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 اولاد کی صورت میں مال مط کی صورت میں جائداد باغ باغی چو کی صورت میں ڈالروں کی صورت میں سمجھ رہے ہیں اور بینک بیلنس وں کی صورت میں وہ لات اور منات کے وڑے بڑے بت ہمارے دلوں میں اس طرح بیٹھ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ بھول گیا ہے رسول کا پیغام بھول چکا ہے ہم صرف پریکٹسنگ مسلم ہیں رسمی قسمی مسلمان ہیں ہم صرف مسجد تک اللہ کو جا کر راضی کر آتے ہیں کہ ہم نے تیری نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد ہمارا تیرے جس کے تیت اس نے آدم کے اندر اپنی روح پھوکی تھی وہ پروگرام کیا تھا وہ اگر عبادت تھا تو پھر اس وقت یہ تقرار تو ہوئی تھی کہ ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہیں تیرے تو پھر اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ تو شر پھیلائے گا پھر اس وقت کہا گیا تھا کہ تم جو جانتے ہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہ جاننا یہ تھا وہ خبر یہ تھی وہ پیغام یہ تھا کہ یہ وہ مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میرے دین کو غالب کرے گی اب سب سے بڑا پروگرام جس کا وائنڈ اپ آپ پر ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آتے رہے اپنا پیغام دیتے رہے وہ پیغام ایک اللہ کے ساتھ تھا ایک ہی اللہ کو ماننے کا تھا اس کے اٹھنا بیٹھنا اس کی مذہبی جو بھی تھی وہ صرف اللہ کی طرف رجوع اگام آپ کو دیا گیا اس امت کے حوالے کیا گیا اس پر سر دست یہ ہی بنتا ہے کہ آج وہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا جان اور مال فرزند و زن اس رائع حق کے لیے میدان عمل میں لے کر آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں اللہ کے آگے سرب سجود ہو جائے اللہ کے ساتھ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر ان تفرقوں کی سیاست سے اس تفرق کے بازی سے نکل کر اللہ کے اس پروگرام کو صحیح معنوں میں پکڑے عملی طور پر پکڑے یہ جتنی تباہی ہے نا یہ بے عملی کی ہوتے ہوتے اب اس نیج پر پہنچ گیا ہے کہ سر توڑ کوشش کے باوجود بھی اب یہ ساس لیتا ہوا نظر نہیں آتا ابھی مہنگائی آنے والی ہے یہ پیٹرول چار سو ساڑھے چار سو روپے سے بھی اوپر جانے والا ہے یہ گندم آٹے کے بھاؤ اور اوپر جانے والے ہیں اسی لیے جب تک اس قوم کے اندر اس روحانیت کو اس سچائی کو اس دین کے اس سربلندی کا پروگرام گلی گلی محلے محلے سے شروع نہیں ہوگا اس وقت تک یاد رکھو پاکستانیوں یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو خاکساروں تمہاری بگڑی نہیں سمر سکتی تم تو شاید میری گفتگو بھی پوری نہیں سنتے یہ میں خاکساروں سے کہہ رہا ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کل کا لڑکا ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے جو بات کر رہا ہوں خون مشرقی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اس فکر کی بات کرتا ہوں اس اللہ کی میرے نبی نے بیان کی تھی میں میں ان کی اس سنت کی طرف راغب زیادہ ہوں جس میں اس تمام دنیا کو رائے حق اور سچائی کا پیغام دینے کا پروگرام دیا گیا تھا آج وہ پروگرام فکر مشرقی کے تناظر میں اس خاکسار تحریک کے اجراء کی صورت میں جب یہ کو چاکاؤٹ کیا جائے تو پھر انگریز کے خلاف بھی ہماری کوئی جدو جاید نہیں ہے ہم کہیں کہ ہم انگریز کے مدے مقابل کھڑے ہوئے ہم اس دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوئے پھر اس کے مدے مقابل جو آیا وہ باطل تھا پھر باطل حق سے ٹکراتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا مشرقی رحمت اللہ کا کول ہے کہ نیکی کتنی ہی خاموش کیوں نہ ہو باطل آ کر اس سے ٹکرا جائے گی اس کو برداشت نہیں ہوگا جب آپ کسی لیول کو کراس کریں گے نا تو پھر بدی بیچین ہونا شروع ہو جاتی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہاں دوں گا کہ تیرہ سال میں جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ ہماری بیخکنی کرنے والا ہے تو پھر نبی کے لیے مکہ کا ماحول تنگ کر دیا گیا تب ہجرت عظیم مائگریشن ہوئی لیکن ان بدبختوں کو پتا نہ چلا کہ یہ ہجرت آخر ان کے زوال کی صورت بنے گیا جو وہ مدینہ میں جا کر جس طرح منظم ہوئے متحرک ہوئے اور اپنے جان اور مال کے ساتھ نبی کے اطاعت گزار ہوئے جس طرح سے انہوں نے ہجرت کی جس طرح انہوں نے اپنے کرداروں کو بلند کیا مقارم اخلاق کی اوچی لیول کو جا کر پہنچے علم میں اضافہ کیا قرآن کے توسط سے اپنے علم میں اضافہ کیا پھر نبی کی اطاعت کی جہاد بالمال اور جہاد بالصیف کے ذریعے سے پھر استقامت کے ساتھ نبی کی پیروی کرتے رہے اس کے حکموں پر چلتے رہے خوف خدا کو وحدت امت کو قائم رکھا سمجھ رہے ہیں سالار صاحب یہ وہ دس اصول بتا رہا ہوں تذکرہ کے وہ عظیم شان اصول اشرہ مبشرہ اصول بتا رہا ہوں جو مدینہ میں پریکٹسائزڈ ہوئے جو مشرقی رحمت اللہ نے کہا وہ مقارم اخلاق کی صورت وہ علم کی صورت وہ آخرت پر یقین کی صورت وہ جہاد بال صیف کا نظریہ جہاد بال مال کا سمجھ آخرت پر یقین یہ وہ اصول تھے یہ ٹین پرنسپلز تھے یہ مبشرہ اصولوں سے علامہ مشرقی نے متحصل کر تذکرہ میں کلم بند کر دیئے قوموں کے اروج و زوال کے حساب سے آج قوم ہی کو تو زوال ہیں چیز کو اس آخری آوازوں کو سن لو تم ورنہ تمہارے لیڈران کے پاس تمہارے مذہبی پیشواؤں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ تمہیں پھر الیکشن میں لے جانے کے لیے کمر بستا ہے اور اس الیکشن کے بعد جو پارٹی برسر اقتدار آئے گی وہ وہی کھیل کھیلے جو بیماری ختم ہوگی کسی صورت وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایسے ایمان افروز لوگ سچے اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ پیدا ہو کر اپنی قیادت اپنے ہاتھوں میں نہ لیں گے اور قوم کی بگڑی سوارنے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی نہیں کریں گے ایمان والے پیدا نہیں ہو سکتے اور یہی اس تاغوت کی اس انگریز کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو کبھی ایک ہونے نہ دینا ورنہ یہ تمہاری بادشاہات کا سورج گروپ کر دے گا اپنی بادشاہات کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے ریزہ ریزہ کر دیا تفرقے میں ڈال دیا ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا اس ایمانی کیفیت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں قرآن کے زیادہ عالم تو وہ ہیں لیکن وہ اس علم کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے کہ جو حکم صحیح معنی مسلمان کو قرآن میں دیا گیا تھا اس دین کو غالب کرنے کے نکتہ نظر سے اتحاد عمت کے نظریے سے وحدت عمت کے نظریے سے اس کو پڑھ کر اس کے بنیاد کو ہلانے کے لئے انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور پچھلے چار سو سالوں سے تم اسی سازشوں کا شکار ہو کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر قرآن کے اس ذریع اصولوں کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مخالفت میں اپنا پروگرام مرتب کر کے تمہیں اندر سے کمزور کر دیا تم اپنے خدا وں نظام کا حصہ بنے رہوگے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لئے خاک سار تحریک کا فریم ورک چاہیے اسی لئے کہتا ہوں کہ آئیں خاک سار تحریک کا حصہ بنے برملا کہتا ہوں اب یہ نہیں کہتا ہوں سوچیں سمجھیں دیکھیں اب سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کا وقت گزر چکا ہے میرے پاکستانیوں میرے مسلمانوں میرے خاکساروں مرکز اعلی خاکسار تحریک اچھرالہ برملا کہوں گا بار بار کہوں گا سو بار کہوں گا تمہیں صحیح پروگرام وہیں سے چاکا اوٹ ہے ورنہ کہیں سے بھی تمہیں رائے حق کا پروگرام نہیں آئے گا چاہے وہ وردیاں پہنے ہوئے ہو نشان اخوت لگے ہوئے ہو صرف میرا دھوکہ ہے فریب ہے کیونکہ ہر اصل کا نقل بنتا ہے یاد رکھیے گا جب اصل جاتی ہے اوپر میرے نبی نے جب میرے نبی نے دنیا سے رخصتی لی تو اس کے امیڈیٹ بات ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے امت میں جنہوں نے نبوتوں کی دعوے کر دیئے تھے اور ان کو بزور طاقت پھر ختم کیا گیا تھا وہ ایک تاریخ ایک الگ تاریخ ہے اس پر کسی اور دن بات کریں گے تو جو اصل ہوتا ہے اس کی بنیاد بنیاد ہے اس مرکز کی ایک سو سالہ تاریخ ہے اور یہاں سے وہ پیغام خدا نکلا تھا چوبیس میں اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا محترم خاکسار تحریک اجراء تو اکتیس میں لیکن اس کا پیپر ورک چوبیس میں شروع ہو چکا تھا اور عالم آشکار ہو چکا تھا لکھانا شروع کیا تھا مشرقی نے انیس سو بیس میں مکمل کیا چوبیس میں آج ہم دو ہزار تئیس میں ہیں تو پھر کیسے نہ کہ یہ سو سال ہو چکے اس پروگرام کو اس اتحاد امت کو اس عروج و زوال کے تناظر میں قوم کی اس بام عروج کو جس کے لیے رسول خدا کو متین کیا گیا ان پر قرآن کو وحی کیا گیا نبی کو مبوس کیا گیا کہ نبی اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر دو اپنے فرزند و زن کو قربان کر دو کچھ پیچھے مت چھوڑو یہ اللہ کا پیغام دین ہے تمہیں تمہاری کمائیوں سے اوپر جو ہے جو تمہاری بچتوں سے اوپر وہ تم اللہ کے رستے پر دو اللہ کے رستے پر دینے سے اللہ تمہیں اور دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اس وقت کے کسی امیر کا وعدہ نہیں ہے تم سے مشرقی نے اس تحریک کو اسی نظریے سے شروع کیا تھا جس نے جتنی قربانی دینی ہے وہ دے جس نے جتنا پروگرام چاکاوٹ کرنا ہے وہ کرے اور اس پروگرام کو خاکسار پر فرض ہے کہ وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں میں اپنے حلقہ احباب میں اس پروگرام کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچائے یہ اس پر فرض بنتا ہے کیوں کہ یہ پیغام حق آپ لوگوں کو آ چکا اور ہر وقت میں تمہیں دیتا آ رہا ہوں حق اور سچ پر دیتا آ رہا ہوں مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے نہ اقتدار کی لالچ ہے پاکستان پر کسی حکمیت کی نہ کسی عہدے کی مجھے ضرورت ہے مجھے میری خاکساری بہت پیاری ہے یہ میں نے وردی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے پہنی اس دین کو سر بلند کرنے کے لئے پہنی اپنی جان اور مال کی قربانی دی ہے میں نے یہ نہ سمجھے کہ زیغم مشرقی نے جان اور مال جو مال کیا تھا جو قربان ہوا اللہ کی راہ میں اور آج بھی میرے ہاتھ صاف ہے میرا ضمیر بالکل صاف ہے میں نے کسی کا کچھ نہیں کھایا میں نے اللہ کی چیز اللہ کے سپرد کی ہے یہ پیغام جہاں سے نکلا تھا چوتی زیلدہ روڈ یہ اللہ کا پیغام تھا یہ اللہ وہ سارا پیغام وہ سب کچھ اس دین کا اس دین سے جڑا ہوا تھا اور اس دین کے اس پروگرام کو آج ورملا طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں کوئی لگی لپتی نہیں تم سنو مشرقی رحمت اللہ نے بھی تقسیم ہند تک پورے زور کے ساتھ خاکسار تحریک چلائی لیکن جب قوم نے نہیں سنا تو کہا منتشر لیکن پھر بھی اس دین کے پروگرام کو اس سچائی کو اس نے بند نہیں کیا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی اس ملک کے ساتھ سچائی ہے اس جگرافیے کے ساتھ سچائی ہے اسی لئے آج ہم اس کے پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے آئیں بیٹھیں میرے ساتھ اقلی طور پر شعوری طور پر آپ کو قائل کرنے کی اس فکر مشرقی کے ذریعے سے ہر وقت میری یہی کوشش ہے کہ آپ اس پروگرام کو سمجھیں یہ آپ کا پروگرام ہے یہ میرا پروگرام نہیں یہ خاکسار تحریک کو اقتدار میں لانے کی کوئی سیاسی ترکیب نہیں ہے بات کلیئر کر دوں کہ کوئی سیاسی ترکیب نہیں ہے جس میں آپ کو میں کوئی بیوکوف بنا رہا ہوں ہم نے اقتدار انگریز سے نہیں لیا تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لیں گے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ وہ آپ دیکھو کہ حق اور سچ کیا ہے اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ مہب وطن اور جو دعویٰ کرتے ہو کہ سب سے پہلے پاکستان جب کہتے ہو کہ ہمارے بچے بھی اگر پاکستان کے اس میں آئیں گے تو ہم بچوں کو بھی کٹا دیں تو پھر پاکستان میں اس تباہی کو روکنے کے لیے اس سیاسی نظام کی حمایت مجھے سمجھ نہیں آتی اس سیاسی نظام میں میں اسٹیبلشمنٹ کو کھلے طور پر کہوں گا کہ اس سیاسی سسٹم آف گورننس میں پاکستان کی بگڑی نہ آپ سوار سکتے ہیں نہ کوئی پیغمبر اگر آ بھی جائے اتفاق سے کتن نہیں آنا مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پیغمبر بھی آ جائے گا تو مروجہ نظام میں وہ نہیں آئے گا کیونکہ میرے نبی کی مثال موجود ہے کہ اس نے بھی اس مکہ میں اس نظام کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا ورنہ اقتدار تو اس کو بھی مل رہا تھا تو یہ میں اپنے سپاہ سے ختم کرنا پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں فلائی ریاست بنانا پاکستان کے مقام کو پھر بحال کرنا تو پھر اس نظام کو جڑ سے اکھارنے کے لیے اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو خاک سار پہلے آپ کو نظر آئے گا لیکن کسی لالچ سے بالاتر ہو کر ہمیں اقتدار کی کو نکال کر لے جاؤ اس پیغام خدا کو جس کے تم حافظ ہو سار آز جس کے آپ حافظ ہیں اس پیغام خدا کے لیے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پیغام خدا میں اس دین کے غلبے کی بات تھی اس میں ایک فلائی ریاست کا نقشہ تھا اس فلائی ریاست کو اور اس ملک کو تم نے لا الا اللہ کے نام پر لیا ہے نا یہ ہی تمہارا دعویٰ ہے تو پھر اس لا الا اللہ کے پروگرام کو لے کر اس پروگرام کو اس دین اور اس اللہ کے پروگرام کے لیے پھر کھل کر سامنے آ جائیں اور اس ان انصروں کو نکال کر باہر لے آئیں جو اس پروگرام میں اس دین الحق کے اس پروگرام میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کے اس پروگرام کو اس نبی اللہ کے اس پروگرام کو سربلند کرنے کے لیے جن کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس پاکستان میں صرف خاکسار نہیں وہ ایسے بہت سارے قربانی کے پیکر موجود ہیں ایسے سچے پاکستانی موجود ہیں ایسے سچے مسلمان موجود ہیں اس ملک میں جو اس پاکستان کو پھر جنت نظیر بنا سکتے ہیں اس پاکستان کو مشکلوں سے نکال سکتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين